اسلام علیکم guys i hope کہ آپ سب لوگ hairiest سے ہوں گے میں بھی so far so good تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کافی عرصہ سے میرا کوئی vlog نہیں آرہا تھا کوئی ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی since last 3 months اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں اپنی جاگ پہ بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ میرا جو میری جو ڈیوائس ہے جس کے اوپر میں editing کرتا تھا وہ damage ہو گئی تھی تو اس کے بعد مطلب پہلے تو lockdown تھا اور lockdown میں repairing نہیں کروا سکا اس کے بعد میں نے اس کو repair کروانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی device damage ہو جاتی ہے تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس device کو repair کر آگے اپنے پاس رکھوں یا اس کو دوبارہ سے use کروں تو پھر ابھی میں ایک دو مہینے سے کام پہ بیزی تھا کیونکہ میں دو job کر رہا تھا اور almost seven days میں کام کر رہا تھا تو اس لیے میرے پاس بلکل time نہیں تھا کہ میں مطلب کوئی بھی ویڈیو بناتا ہے یا اس کو edit کرتا اور پھر اس کو upload کرتا پہلے میری اپنی wife اور اپنی امی سے بات ہو رہی تھی تو ابھی میں نے ان سے بولا ہے کہ میں فون بند کرنے لگا ہوں تو میں نے جانا ہے آج باہر کیونکہ شام کے تکیبن ساڑھے چھے بات چکی ہیں تو ویسے بھی گھر بیٹھا بیٹھا بور ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو یار آج تھوڑا سانا مطلب باہر نکلتے ہیں اور ویسے بھی کام پہ جانا نہیں ہے تو اس کے دوران میں کوئی ویڈیو بناوں یا اپلوڈ کروں گا کوشش کروں گا ہر دفعہ میں کہتا ہوں لیکن کار نہیں باتا ہوں اسپیشلی جو میرے ہیٹرز ہیں وہ تو دیکھ رہے ہوں گے کہ چار چھے مہینے سے اس کا کوئی ویڈیو نہیں آرہی تو مطلب اس کے اوپر گندے گندے کامنٹ کس نے کرنے ہیں تو جناب میں ادھر آگیا ہوں واپس آنے ہوں تو جناب یہ پہلی ویڈیو ہے تو آپ جو مزی ہے مزاق بنائیں گندے کامنٹ کریں گالی گلوج کریں آگے ہم لوگ گاڑی میں تو ابھی تو بی اونس مرے ذین میں کوئی پلان نہیں ہے کہ میں کدر جا رہا ہوں اور ایکشلی تقریباً سات پجنے والے ہیں شام کے اور ابھی کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کدر کو نکلوں گا جیسا کہ آپ لوگ کے یہ میرے پیچھے یہ سکریننگ دیکھ رہے ہیں یہ مطلب میں نے اپنے آپ کو سیلف آئیسولیٹ کیا ہوا گاڑی میں کیونکہ کسٹمر کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں دیر سی پر بینڈ ہے تو آگے مطلب کوئی بندہ آتا نہیں ہے جب گھر سے نکلا تو مجھے کوئی پتا نہیں تھا کہ میں کدر جانے والا ہوں تو پھر اچانک ریستے میں ڈرائیو کرتے کرتے میں ازدہ کی پارکنگ میں گیا تو وہاں پہ جا کے میں نے تھوڑا سا ڈرون شارٹ لیے تو ہر میں نے بھی چھئی پٹا ہے جا Nejttے میں ہوں تو وہاں ڈرائیو کرتے میں لوگ 겟یر گیا تو کھین پاک پھر اچھے تو کھین پاک کیwość موسیقی میرا وپہ ہمارا ہے وراغ اس واخر کے پر ویلاغر نہیں ہو تو وہ بھی ایک بانگائی ہے میں کیوں کہ کافی عصے کے بعد ہوں کامیرا اٹھایا ہے ڈرون اٹھایا ہے اور جو میرا مونو پاڈ ہے وہ اٹھانا بھول کہوں آج میں یہ کافی حیٹ پر ہے یہاں پہ واق کرنے کے لئے آپ کو جگرہ چاہیے تو گایس میں تھکے بیٹھ کے ہوں تھوڑا سا 5 منٹ آپ سے باتیں کرتے ہیں تھوڑا سا سانس لیتے ہیں اس کے بعد اندھیر آنے والا ہے تو چلتے ہیں گھر کی طرف تو دوستو مجھے بڑی ضروری بات کرنی تھی آپ سے کہ یار ایک تو میں بہت زیادہ بیزی تھا اس لیے ویلاغ نہیں منایا اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ مطلب ہے کہ باہر کے تو چلو دیکھنے والے جو ان کا موں میں آئے وہ کرتے ہیں لیکن یار میری اپنی فیملی جب وہ بڑا میرے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے نا میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہوں اور مطلب مایوسی ہے تو گناہ لیکن فیملی سے جب بندہ مایوس ہوتا ہے میں نعوذ بلہ وہ مایوسی کی بات نہیں کر رہا لیکن جب فیملی کی سپورٹ نہ ہو آپ کے ساتھ تو کافی پنگا ہوتا ہے سب کا شکریہ ہے کہ اٹلیس آپ لوگ پرا ہی سہی دیکھتے تو ہوں اید والے دن مجھے ایک میسیج ملا ہے جن لوگوں سے پریشان ہو کر میں نے کچھ ویڈیو بنانا بھی چھوڑ دی تھی اور دوسرا میری مصروفیات کی وجہ سے تو میں نے یہ سوچا کہ یار اگر ان لوگوں کی میری زندگی میں اہمیت ہی نہیں ہے وہ مطلب میرے کچھ لگتے ہی نہیں ہے تو میں ان کے لیے کیوں اپنا کام چھوڑوں کام تو نہیں مطلب میری ہوئی ہے مطلب اس میں اگر میرا کام ہوتا تو پروفیشنلی میری ہزار ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہوتی ایک سال سے زیادہ میرا جو چینل ہے اس کو ہو چکی ہیں تو یہ میرا کام نہیں ہے یہ میری ہوئی ہے تو مطلب میں کبھی کبھی موڈ میں آتا ہوں تو ویڈیو بنا لیتا ہوں کبھی نہیں ہوتا تو نئی بناتا ہوں جب ایسی باتیں باہر سے سننے کو ملتی ہیں تو اس لیے بلی سارڈ ہوتا ہے لیکن میں پاکستان کے الحمدللہ کچھ اچھے سکولرز ہیں اور سپیکرز ہیں جن کی میں ویڈیوز اور میسیجز ان کے سنتا رہتا ہوں جن سے میں بڑا موٹیویٹ ہوتا ہوں تو اس لیے آج اس ویڈیو میں میں ایک بڑے بہت بڑے سپیکر ہیں ان کا میں ایک میسیج ناکورٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی ہار جیت کو کبھی اپنی زبان پہ نہ لائیں ورنہ یہ لوگ جان جائیں گے کہ تُو مرتا کہاں سے ہے اپنی جیت اور ہار اپنے اندر رکھ تُو مرا ہوا ہے تب ہی اپنے اندر رکھ تُو جی رہا ہے زندہ ہے تب ہی اپنے اندر رکھ اپنی خوشی اپنے غم اپنے اندر رکھ تو دوستو یہ تھا آج کا میسیج کہ اپنی خوشیاں اپنے غم اپنے درد اپنے سینے میں دفن کر کے رکھو کسی کو موقع نہ دو کہ وہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے اور دور کھڑا ہو کہ آپ کی ناکامی پر انہوں ہاتھوں سے تالیاں بجائے موسیقی موسیقی موسیقی